بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ایک چیز کو exactly follow کرتے ہو اور آپ کے marks نہیں آتے میں اس کا ذمہ دار ہوں گا میں آپ کو جو بات بتاؤں گا with reference بتاؤں گا کہ فلان جگہ فلان marking scheme اس طرح اس میں apply ہوئی ہوئی ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھو ایک ہوتا ہے ignorance اور education اور educated mind میں یہی پرک ہے ignorance میں ہم لوگ blind believe کرتے ہیں جو بتا دیا مان لیا اس طرح نہ کرو میں کبھی نہیں کہتا کہ میری بات کو blindly follow کرو اسے cross check کریں لیکن آپ نے جو باتیں میں اب آپ کو سکھاؤں گا ان کو cross check کہاں سے کرنا ہے آپ نے cross check کرنا ہے marking scheme سے آپ نے cross check کرنا ہے examiner report سے کسی بھی یعنی with all due respect to anyone کسی بھی 700 800 900 سال experience والے بندے کی بات سے زیادہ ضروری ہے آپ کی marking scheme اور آپ کی examiner report کیونکہ آپ کے paper ان پر mark ہوتے ہیں کیونکہ ہم جو پہلے جو تین چار چیزیں بات کریں گے نا اس کے بعد وہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ controversy ملے گی آپ کو کہ کوئی اس طرح کہہ رہے ہیں کوئی اس طرح کہہ رہے ہیں تو آپ کے لیے مشلے را جو چیز ہوگی وہ ہوگی marking scheme اور examiner report کیونکہ paper mark ان پر ہونا ہے تھرڈ چیز یہ جو سب سے important ہے فرض کرو آپ یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں follow کرتے ہو اپنے marks میں اپنے school کے test میں اور اس میں آپ کے marks نہیں آتے بالکل chill ہونا ہے اس کے معاملے میں اس کو potential لینی نہیں کیونکہ although 99% of the teachers are very component اچھے teachers ہیں ہمارے پاس جو پاکستان میں available ہیں کچھ جگہوں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ local schools میں جب teacher mark کر رہے ہوتے ہیں وہ انہی myths کے اوپر mark کر رہے ہوتے ہیں instead of marking based on the marking schemes تو اگر آپ کے school کے test میں marks نہیں آتے ہمارے لیے وہ ہمارا final target ہے ہمارا final target ہے کہ ہمارے Cambridge کے exam میں marks آئیں اس کے لیے یہ چیزیں آپ کو ضرور فائدہ دیں گی تو یہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھ کے ہم بات start کرتے ہیں ہم لوگ پہلے یعنی کہ سب سے جو ہمارے basic مسئلے ہیں جو سب سے زیادہ جو مجھے normally ملتے ہیں ان کے اوپر آئیں گے پھر آگے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے جائیں گے اچھا میں جو chapter ہے اس کا نام ساتھ یعنی جو ہمارا subject ہے اس کا نام بتاتا جاؤں گا تاکہ جو پچھلے والے ہیں وہ آپ اس کو cover کر سکو آپ کی paper کی attempt میں ایک common question یہ ہوتا ہے کہ writing یا spelling mistake کا کتنا matter کرنے والا factor ہے کتنی matter کرے گی کتنی نہیں کرے گی بلکل پہلی چیز پر آتے ہیں writing کے اوپر یہ irrespective بات کر رہا ہوں subject سے کوئی بھی subject ہو بیٹا میں نے ابھی شروع میں یہی بات mention کیے کہ job fee کا six marks question ہم نے job fee جب بات کریں گے آج اس میں cover کرنا ہے easy ہو جائیں اب اس میں یہ کہ writing والی بات جو ہے ہم languages والے paper کو side پر رکھ دیتے ہیں languages کا مراد یہ ہے کہ انگلیش کا مارا paper ہو گیا O level کے اندر IGCSE کے اندر مارا اردو کا paper ہو گیا کوئی اگر french, german کوئی language دے رہا ہے تو languages والے paper کو side پر رکھ کے اگر آپ کی writing understandable ہے اگر آپ کی writing اس طرح کی ہے کہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے تو اس پہ examiner آپ کے marks نہیں کاٹ سکتا یہاں پہ میں ساتھ ایک اور myth بھی clear کرنا چاہوں گا where teacher report نے examiner report ہوتی ہے ER کے نام سے examiner report examiners دیتے ہیں اس کے اندر کچھ نا جو ہر series کی common باتیں ہوتی ہیں کچھ common mistakes کچھ common questions کا solution ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں پھر ایک چیز جو کچھ teacher suggest کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اچھی handwriting سے آپ کی بات کا بہت اچھا جو ہے ایک impact پڑے گا آپ کی بات کا بہت اچھا جو ہے آپ کا جو paper ہے اس کا بہت اچھا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا impression بہت اچھا ہوگا میرا سوال اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں maths کا paper ہو maths کے paper میں میں 2 plus 2 is equal to 5 million لکھا ہوں دنیا کی سب سے خوبصورت handwriting میں 2 بھی بڑا پیارا سا goal curve بناؤں اس کا 5 بھی بڑا پیارا سا curve بناؤں curve بھی 5 بنے اس کے اندر جو ہے آگے میں پھول پتیاں بناؤں اوپر دو گھبارے لگا دوں کیا 2 plus 2 is equal to 5 جو ہے کیا اس کا answer کے marks ملیں گے بے شک جتنا بھی اچھا impression create ہو جائے اس کے marks نہیں ملتے similarly آپ کی writing اگر گندی ہے اور آپ 2 plus 2 کا answer 4 لکھے آئے ہو آپ کو marks بلیں گے سمجھانے کا مقصد یہ بیٹے یہ Cambridge کی education ہے یہ آپ کے اتنے جو آپ paper کی fees بڑھتے ہو وہ اسی لیے بھری جاتی ہے کہ ہمیں ایک fair marking ملے examiner کے اوپر جیسا بھی آپ کا اس کا impact پڑے examiner کے اوپر آپ کی writing کا جیسا بھی وہ پڑھتا ہے اس میں وہ آپ کے marks نہیں کار سکتا ہم چلو for the sake of discussion یہ مان لیتے ہیں for the sake of discussion اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ writing سے ایک impression پڑھتا ہے O level A level میں O level A level میں writing کے marks نہیں ہیں impression پڑھتا ہے examiner بیٹھ کے وہاں آنسو پہنچتا رہے tissue مارتا رہے موں کے اوپر اس کو برا لگ جائے وہ گھر جا کے اپنی بیوی سے لڑ پڑے یہ باتیں بعد میں آتی ہیں وہ آپ کے marks نہیں کار سکتا اگر کوئی teacher آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے writing کی وجہ سے آپ کے marks کٹیں گے انہیں کہیں سر مجھے کسی بھی marking scheme میں سے یا کسی examiner report میں سے اس کا ثبوت دکھا دیں کہ میری writing گنگی ہے تو marks کٹیں گے اس چیز کو ذہن میں clear کر لیں آپ کی writing کا جو بھی impression پڑھتا ہے impression کے marks نہیں ہے O level میں impression پہ نہ تو وہ آپ کو ایک number زیادہ دے سکتا ہے نہ وہ آپ کا ایک number کم کر سکتا ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں نہیں کہ اس کو بالکل exactly ذہن میں رکھنا ہے paper کرتے ہوئے کیونکہ آگے اتنا time نہیں ہے پہلے یہ باتیں سن کے اچھی لگتی ہیں کہ ابھی 6 مہینے پڑھیں چلو یہ بھی کہانی چلنے یہ بھی کہانی چلنے تو آگے time نہیں ہے اتنا تو ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسرا آ جاتا ہے پیرا graphing English کا یعنی O level English اس طرح ہے آپ کا اس میں جو O level یعنی اس کا English کا آپ کا جو اس کے اندر ہے یعنی جو پہلا والا آپ کا paper ہے writing paper ہوتا ہے آپ کے English IGC thing جو writing والے parts ہیں اردو والے یعنی mainstream subjects میں سے جو ہمارے main subjects جو جتنے بھی subjects ہیں اس میں سے جو آپ کے writing papers ہیں جن میں آپ کا یعنی کہ writing والا part ہے اس میں paragraph matter کٹ دیئے کیونکہ اگر آپ marking scheme دیکھو تو اس میں use of language کے marks ہوتے ہیں الگ سے content کے marks الگ ہوتے ہیں use of language کے marks الگ ہوتے ہیں ان میں اگر آپ paragraph نہیں کرو گے آپ ایک letter لکھ کے آرہے ہو سارا one paragraph میں لکھاتے ہو آپ ایسے لکھ کے آرہے ہو پورا one paragraph میں لکھاتے ہیں آپ کوئی dialogue لکھ کے آرہے ہیں وہ پورا one paragraph میں لکھاتے ہیں اس چیز کے آپ کے marks کٹیں گے ان papers کے علاوہ اسلامیات میں پاکستان studies میں آپ کے sociology psychology ویرہ میں کیونکہ اس میں میں کچھ دن پہلے پہلے رات کو بیٹھ کے ریسرچ کی اس کے اوپر کل رات سے تک ہر چیز پر ریسرچ کی کہ آم طور پر بیٹے یہ آپ کمنٹ پانچ دفعہ بھی کر لو اس کمنٹ کو کرنے سے آج کا DCN نہیں بدلے گا ٹھیک ہے تو بے شک آپ کہیں لگے یا نہ لگے DCN نہیں بدلنے والا اس کو accept کرو بے شک کمنٹ کرتے رو خیر دوسری چیز یہ کہ آپ کا جو اس میں یعنی آپ کے جو اس کا جو وہ ہے یعنی آپ کا جب آپ پیرا اس کی پیراگرافنگ والی بات ہے جو بھی آپ کو اس کا میں پچھلے تین چار دن میں دیکھ رہا تھا سٹوڈنٹس اتنا اس کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں پیراگرافنگ والی بات کو کہ اسلامیات میں پیراگرافنگ ضروری ہے یا پاکستان سٹیڈیزن پیراگرافنگ ضروری ہے آپ کو آئندہ جب آپ کے کوئی ٹیچر کہے نا بے شک ان کی پانچ ہزار سال کا ایکسپیئرنس ہو پھرونے مصر کو پڑھا کے ہٹے ہونا ان سے پوچھنا کہ سر ہم آپ کی ریسپیکٹ پوری کرتے ہیں کیونکہ ریسپیکٹ کرنا تو ہمارے اوپر فرض ہے آپ ریسپیکٹ ان کی ضرور کرو لیکن ان سے پوچھنا سر یہ بتا دیں کہ اسلامیات یا پاکستان سٹیڈیزن پیراگرافنگ کے مارکس ہیں کہاں لکھا ہوئے پیراگرافنگ سے آپ کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے ضرور ہوتی ہوگی پیراگرافنگ کر کے آپ سے خود پوچھن اچھا لکھا جاتا ہے صحیح ہوگی بات پیراگرافنگ کر کے آپ کو examiner کہتا ہے پیراگرافنگ کرو تاکہ آپ کی پوچھن کی ڈیولپین اچھی اور صحیح ہے بات examiner پیراگرافنگ کے اوپر آپ کے مارکس نہیں کار سکتا examiner بیٹا میری اچھا میرا یوسف محمد یہاں ایک student ہے میں بائن کہنا چاہوں گا کل سا اس طرح بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ساری غلط باتیں ہیں اس میں آپ کو نہ ایکسٹرا مارکس ملیں گے نہ آپ کے کوئی مارکس کٹ ہوں گے اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے یہ دو باتیں ہیں جو عام طور پر پیپرز میں آپ مل رہی ہوتی ہے چاہا پھر وکیبولری کے بارے میں کل ایک سٹوڈٹ نے مجھے پوچھن کیا ہوا تھا کافی سٹوڈٹ نے ویسے پوچھا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو رائٹنگ پیپرز ہوتے ہیں یعنی اردو کا ہمارا رائٹنگ پیپر ہے پیدا پیپر جو ہے یا ہمارا انگلیش کا پیپر یہ جو بکیبولری ہے نا یہ تھوڑی سی ایک وہ آجاتی ہے کہ جہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ سٹوڈٹ سیکنڈ لینگویز سپیکر نہیں ہے لیکن جو آپ کے وہ ہوتے ہیں جس طرح آپ کے پھر ایک آجاتی ہے وہ جہاں لگت کھولنی پڑ جائے کہ آپ ایسے ایسے موٹے موٹے ورڈ یوز کر رہے ہو دیکھو ایک زیمینر کو پتہ ہے کہ ایک ایک مبارک مہینہ ہے اس کے بعد مجھے جواب دینا پڑ ہے خیر اس کے بعد یہ سے یوسف محمد صاحب نے یہاں پہ آکے پھر ایک بڑا خوبصورت ورڈ یوز کی ہے بیٹے مطلب آپ کے آپ لوگ کے گھر میں رمضان کے مبارک مہینے میں یہی باتیں چلتی ہیں جو آپ یہاں لکھ رہے ہیں اگر چلتی ہیں تو چلیں میں آج کے بعد نا سیشن کے بعد آپ کے والد صاحب سے بات کرتا ہوں کال پہ وہ مجھے بتائیں گے پھر کہ میں اپنے شاہر گھر میں یہی جیسے سکھاتا ہوں ٹھیک ہے نہیں نہیں بیٹے ان کو یہاں میں اس کے بعد ان کے فادر سے کال پہ بات کروں گا آج ان کو یہی ان کے سینڈ کروں گا میری ٹیم بقاعدہ سینڈ کرے گی ان کو آج یہ نا سارے ان کے مسجز پھر ان کے فادر کا ریپلائی لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے خیر جو نیکس چیز ہے اس کے اندر جو چیز آپ نے یاد ہکنی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا وکیوری والی بات کر رہے تھے دیکھو ایسی وکیوری جو ہے نا ایک زیمینر کو فوراں مطلب اگر ایک یا دو ورڈ ایسے ایک یا دو ورڈ جو حضیفہ فیصل نے بڑا مزدار کمنٹ کی ہے بیٹے بس میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اچھا خیر جو آپ کا یعنی ایسے ایک یا دو ورڈ اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں جو فٹ ہوتے ہیں بات میں ضرور کرو یار اگر ایسے ایک یا دو ورڈ آپ کو لگتے ہیں جو بات میں فٹ ہو رہے ہیں ان کو آپ یوز کرو لیکن ایک دو اپروچز ہوتی ہیں ایک اپروچ ہوتی ہے کہ ایک ورڈ نیچرلی آ رہا ہے آپ نے لکھ دیا بہت اچھی بات ہے آپ کو ایک اچھا ورڈ ذہن میں آتا ہے نیچرلی فٹ ہوتا ہے ضرور لکھیں دوسری اپروچ یہ ہے کہ ایک ورڈ نیچرلی فٹ نہیں ہو رہا آپ نے پورا ایک جملہ بنایا آپ نے پورا ایک پیرا گراف سیٹ کیا اس ایک ورڈ کو شو کرنے کے لیے اگزیمنر سال میں ہزاروں پیپر یعنی سال میں خیاب نہیں مقصدی ہے کہ اپنی لائف ٹائم میں ہزاروں پیپر چیک کر چکے ہیں اسے فورم مطلب یہ اس نے پوری بات بنا کے لیتھی ہے اپنے اسے ایک ورڈ کو نا پروجیکٹ کرنے کے لیے یہ نہیں کرنا آپ نے اب آجاتی ہے موتدل جو وکیبلری ہوتی ہے یعنی آپ کی جو میڈل یعنی جو ہوتی ہے نا بہت اس طرح کی ہو کہ گوڑ گوڑ لگا پڑا ہو نا اس طرح کی ہو کہ ہر کوششن مشکل ہو ہر بات مشکل ہو اس طرح کی وکیبلری اگر آپ یوز کرتے ہیں that is well and good آپ کو ان کے دیکھو use of language میں صرف vocabulary نہیں آتی use of language کے اگر پندرہ نمبر ہے ایک پرس پر اس چیز کے اندر تو اس میں vocabulary بھی آتی ہے اس میں آپ کا grammar بھی آتی ہے sentence structure بھی آتا ہے اس طرح کے papers میں paragraphing بھی آتی ہے اس کے بعد بیٹے یہ بھی ان کو جا رہے ہیں آپ لکھتے رہے ہیں مجھے بڑا مزہ آ رہا دیکھ کے ان کو bargain شاہر سینڈ بھی کرتے ہیں بلکہ اس کے کام کرتے ہیں آپ کو ہم اس کے بعد وہ بناتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو projection دیتے ہیں ہم اس کا بقاعدہ وہ لگاتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا یہ نہیں vocabulary اس طرح کی ہو گئی آپ کی vocabulary grammar sentence structure آپ کی جیسے انگلیش کا ہے انگلیش میں alliterations ایک form of usage ہے اس کے اندر jargon ایک form of usage ہے اس کے اندر the wider context ایک form of usage ہے یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد آپ کے language کے marks بنتے ہیں تو صرف موٹے words use کر کے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی یہ کچھ common باتیں تھیں اب آجاتے ہیں subject wise بات کرنے کے اوپر دیکھو پہلی چیز ہم لوگ start کرتے ہیں اسلامیات کی اس سے اسلامیات والے اس سے بیٹا start کرتے ہوئے جو آپ کا جو paper one ہے اور paper two ہے دونوں کے لیے بتا رہا ہوں paper one paper two کا دونوں کا جو پہلا question ہوتا ہے ہمارا جو compulsory part ہوتا ہے اس کے first والے part کے لیے نا آپ کو book سے رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے نہ وہ ایک میرا خالق اس کے بیٹا ایک to what extent والا question کے subject کا بتا رہے ہیں اچھا جو اس کو یعنی کہ آپ کو بیٹا یعنی اس کو cram کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں جو ہے ان کی آپ کو basic information بتاؤ اگر فرض کرو exam میں آپ کو basic information بتانا جو پہلا پہلا part ہوتا ہے a part ہوتا ہے اس کا اس کے اندر صرف ان کو اپنے الفاظ میں لکھ دو میں نے اس میں بہت دفعہ مثال دی ہے اس کی پھر مثال میں سورہ اخلاس میں سے مثال دوں گا یہ سورہ اخلاس کی جو مارے پاس چار وہ ہیں عوض بلہ ملس شیطان و جیمز بللہ رمان الرحیم پہلا ہمارے پاس آلات ہے اس کا اپنے الفاظ میں مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی has been from the start before the start of time and he will be even after the end of time which means that he is everlasting he is absolute اس طرح کر کے اپنے الفاظ میں جو آپ کا وہ آتا ہے جو آپ کا second وہ آتا ہے جو آپ کا second part ہے اس میں بیسکلی وہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے اچھی الفاظ میں نا سمپل الفاظ میں بیٹا نا اس کے بعد ان کو کروں گا انشاءاللہ نا اس کے بعد next جو ہے یعنی اس کے session کے بعد ان کو block ہی کروں گا اس کے بعد جو ہے next جو چیز ہے آپ کا اس کے second part کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو current human life سے connect کرنا ہے جیسے اگر آپ کو حدیث دی ہوئی ہے میری آج شاید ایک student سے بات بھی ہوئی ہے اس کیوں پر مجھے صحیح یاد نہیں ہے لیکن وہ اسی بارے میں تھی کہ اگر فرض کو ایک حدیث ہے کہ one cannot be a true muslim جس کا مفہوم ہی ہے کہ unless he wants for his brother what he wants for himself ٹھیک ہے تو اس حدیث کے اندر جو main بات ہے یہاں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ اس کو current life سے connect کرو second part کے بھی part کے اندر کہ ہمارے آج کہ ہمارے یعنی کہ current اس کے اندر ہمارا جو current ایک scenario ہے ہمارا جو current وہ چل رہا ہے اس کے اندر لوگ کئی بار جو ہیں jealous ہو جاتے ہیں کئی بار جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا ہم لوگ rivalry کے اندر آجاتے ہیں تو یہ ہم لوگ اپنے neighbors کا وہ نہیں کرتے ہیں ہمیں ہمارا neighbor ماہ ساتھ رہا رہا ہے ہم کچھ کھا رہے ہوتے ہیں وہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں ایسی relevant examples from current life ٹھیک ہے ہاں دانیالس میری بات لیتی بات سہیئے تو اس طرح جو relevant examples from current life اگر آپ یہ دیتے ہیں بیٹا بات تو یہ کہ 10 marks کا جو بھی question ہوتا ہے وہ bookish knowledge کا question ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو 10 marks کا question ایسے نہیں دے گا analyze what is meant by something یا how does this connect to human life today اس طرح کا question جو ہے 10 marks کا اسلامیت میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس طرح کا question میں چاہتا ہے آپ کے جو وہ الے questions یعنی آپ کے second part یعنی جو آپ کا voluntary questions ہیں میرے آج خود کا exam بھی تھا میرے خود کے دو test بھی تھے میرے پچھلی assignments بہت سای رہے دیں اس لیے میں آج کچھ چیزوں میں میری تھوڑا سا backtrack ہوں خیر یہ چیزیں ہوگی اب آگیا 10 marks کا question اسلامیات میں آپ سے directly book کا knowledge پوچھ رہے وہ پیارے الفاظ میں کہہ رہے بک میں اس چیز کے بارے میں جو جو آپ کو یہ نہیں پڑھا ہو اس کو لکھیں اس 10 marks ایک question میں کوشش کیا کرو پہلے جو distant باتیں جتنی پتا ہے پہلے وہ لکھیں اگر time بچتا ہے تو explain zero کر لو ایک ہی بات لکھ کے اس کو explain رکھنی ہے اس کے اندر آپ نے پہلے distinct باتیں لکھنی ہے آپ نے اس کو اس میں نہیں لکھنا یہ زیر میں رکھو کہ آپ نے اس question کو point form میں لکھنا پیرا گراف پیرا گراف ملطبی ہے ایسے پروز form میں لکھنا پوائن لکھنا اچھا اب پیپر 1 کا question 2 passages میں process with the world of the theme concept میں سے آپ چیز آپ چاہیے وہ یہ ہوتی ہے کہ کون سے پانچ passages جو ہے کس theme کے اندر آرہے ہیں اگر یہ چیز آپ نہیں پتا کون سے پانچ passages کس theme میں یہ چیز آپ کو بگ کرے گی آپ کو پتا ہو نی چاہیے کہ دوسرا ہر پیسج کی جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہے جو ہر پیسج کی بیک گراؤنڈ بات ہے یہ آپ کو پتا ہو جیسے سورہ کاؤسر جو ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر ایک بیک گراؤنڈ پورا یعنی اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ پارٹ ہی ہے کہ اس وقت آفتر اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دوسرے بیٹے کا وہ ہوا ہے یعنی دوسرے بیٹے کی چھوٹی ایج میں دیتھ ہوئی ہے تو جو کفار تھے یعنی کہ جس کی آگے ناؤس بندہ جو ہے نسل یا آل نہیں چلے گی تو قرآن شریف میں اسی ورڈ کو یوز کر قرآن شریف میں اسی ورڈ کو یوز کر کے اسی افتر کے ورڈ کو یوز کر کے جواب دیا گیا ہے ان کفار کو سورہ کاؤسر کے اندر exactly یہی جو افتر کا ورڈ ہے اس کو یوز کر کے جواب ان کو دیا گیا ہے تو اس طرح جو بیک گراؤنڈ سٹوریز ہیں وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ ہو گیا دوسرا جس طرح آپ کے سورہ دوہا والا جو وہ ہے سورہ دوہا والے کے اندر جو بیک گراؤنڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بیک گراؤنڈ وہ ملے گی وہ اس طرح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے کے لیے جو وہ ہے وہی آنی جو ہے وہ بند ہو گئی تھی وہی میں گیپ آ گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کفار نے اس چیز کی وجہ سے بھی یہ کر کے کفار نے اس کے اوپر بھی یہ والی بات کرنی شروع کر دی کفار نے اس کے اوپر بھی یہ والا وہ کرنی شروع کر دیا کہ جیسے انہوں نے جو ورڈ یوز کیا ہو یہ تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید فورسیک کر دیا گیا ٹھیک ہے اب فورسیک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا تو قرآن شریف میں اسی چیز کا جواب دیا گیا ایکزیکٹلی اس چیز کا جواب ملے گا آپ کو کہ یعنی صورت دوہا کے اندر یہ آپ کو پتا ہوں اس قویشن کو اٹم کرنے کے لیے آپ کے لیے وہ قویشن اٹم کرنا آسان ہو جائے گا اب ہمارے پاس نیکس چیز آ جاتی ہے یعنی ہمارا اب آگے آپ کے فور مارکس میں قویشن جتنے بھی فور مارکس میں قویشن ہے آفٹر قویشن ون وہ آپ سے عموماً کس نہ کسی ایک ایسپیکٹ کو کرنڈ مسلم لائف سے کنیکٹ کرنے کا پوچھ رہے ہوں گے جیسے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ حضرت خدیجہ رزتانہ انہا جو ہیں ان کی لائف جو ہے وہ آج کی عورت کے لیے کس طرح رول موڈل ہے اس کے جواب نا آپ کو بکس میں نہیں ملتے یہ آپ نے وہاں پہ جو آپ نے ٹین مارکس پر قویشنگ پڑھی باتیں پڑھی نہیں ہے نا ان کو آہستہ آہستہ کنیکٹ کرنا ہے کہ یار جیسے فور ایکزمپل ہم پہلی بات مارے ذہن میں آتی ہے کہ حضرت خدیجہ رزتانہ انہا جو ہیں ان کے بارے میں میں پتا ہے کہ وہ بہت پیس تھیں تو آج کی عورت کو پیس ہونا چاہیے دوسری چیز میں پتا لگتی ہے کہ انہوں نے رشتے کا پروپوزل بھیجوائے ہے تو انہوں نے ایج فیکٹر دیکھنے کے بجائے مال دیکھنے کے بجائے یعنی کہ کیا ہوتا ہے اپنا یعنی ہوتا ہے نا مٹیریلسٹک چیزیں دیکھنے کے بجائے انہوں نے پائٹی کے اوپر اپنا پروپوزل بھیجوائے تھا تو آج کیونکو بھی اس طرح کرنا چاہیے آپ کے سر کہہ رہے تھے کہ اجماع اور کیاس میں سائبر پنک کی اگزیمپل اور پی ایس فائف کی اگزیمپل دینی چاہیے پی ایس فائف کی بیٹے اجماع اور کیاس میں اگزیمپل ہے کیا پہل یہ تو بتائیں اچھا خیر ہاں جس طرح آپ نے بیدار تو فائننشل سپورٹ کا بتائے گا اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اسلامیات میں اس کی یہ نہیں کچھ طریقے ہیں اس کو اٹیمٹ کرنے کے جو آپ کے ذہن میں اچھا بہت آیا تھا یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اتنا ہی لکھنا ہے آپ کی رائٹنگ چھوٹی ہو سکتا ہے کم میں لکھ لو آپ کی رائٹنگ بڑی ہو سکتا ہے زیادہ میں لکھ لو تو یہ چیز میکٹر نہیں کرتی ٹھیک ہے عمومن اس طرح ہوتا ہے کہ تین جو آپ کو فجز دیا ہوتا ہے اس لئے 2.25 پیج جو ہوتا ہے وہ 10 مارس سے کوئشن کے لیے انہاف ہے اس کے بعد جو ہے بلکل یہ اچھی ایک زیمپل ہے یہ آپ لکھ سکتے ہو بلکل لکھ سکتے ہو جو آپ نے بتائی ہے اچھا خیر اور اس میں آپ یہ نہیں کہ جس طرح بیچ میں جو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھنے والا پورا وہ تھا وہ اس میں اجماع کا اس کا وہ ہے اچھا خیر یہ ہو گیا آپ کا اس طرح آپ کا جو ہے فور ماسک کا تقریباً ون پیج میں ہمارا اچھا آپ آگئے کوٹیشن والا یہ نہیں سن لیں بیٹے کوشن دوبارہ آپ نہ بتنا ہے شہر یار میرے پاس آپ کو کوشن نہیں آیا ہوا اچھا اس میں ایک جو آپ کا وہ آتا ہے کوٹیشن اس کے بارے انہیں کوٹیشن سے متعلق جو سوال آتا ہے وہ بھی سن لیں بیٹے کوٹیشن کا ایک ہر چیپٹر کی ایک کوٹیشن جو میجر ہے وہ یاد کر لیں اس کو انورٹیڈ کاماس میں لکھ دینا پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو جو کوشن ون ہے آپ کا جو کوشن ون پیپر ون کا ہے یا کوشن ون پیپر ٹو کا ہے اس میں ریفرنس نہ لکھنے بیٹھ جانا اس کی اس کی اس کی لوجیکل ریزن بھی سن لو ریفرنس میں آپ کو اس کو بلکل سمبل انداز سے بتاؤنا یوں سمجھ لوگا یار وہ آپ آپ قرآن شریف یا احادیث میں سے یعنی پیپر ون میں قرآن شریف میں سے پیپر ٹو میں احادیث میں سے ہی کسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہو تو اس کو اس کی سپورٹ میں اور ریفرنس کیوں دے نہیں ہے آپ نے وہ تو جو آپ کو خود ریفرنس دی بھی ہے اسی کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ والی اگزیمپل اس میں آ سکتی ہے اب یہ ہو گیا دوسرا آپ کے پاس آ گیا ریفرنس کا ایک ریفرنس اگر آپ ڈال دیتے ہو نا یہ بہت اچھی سپورٹ ہے آپ کے اس کے لیے جو ڈریکٹ ریفرنس ہوتی ہے باقی آپ انٹریکٹلی مفہوم اس کا لکھ سکتے ہیں لیکن مفہوم کو بدلنا نہیں ہے آپ نے بیٹا مفہوم بدلنے سے اچھا یہ بھی میں نے اپنے ہر قویشن میں ریفرنس لکھی تھی اس کو ذہن میں رکھنا جہاں فٹ ہوتی تھی جہاں باقی صحیح وہ قویشن کے متعلق آ رہی تھی وہاں لکھی تھی یہ نہیں ہے کہ ریفرنس اگر آپ مفہوم لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کا میننگ لکھ رہے ہیں ریفرنس کا تو میننگ کو بدل نہ دینا اگر آپ کو فرض کرو اگزیکٹ میننگ نہیں یاد آ رہا کہ اگر آپ کو اگزیکٹ میننگ ذہن میں نہیں آ رہا کہ یار یہ میننگ ہوتا ہے اس کا تو اس کو بے شک ایوائیڈ کر دو غلط چیز لکھنے سے غلط ریفرنس لکھنے سے ریفرنس نہ لکھنا بہتر ہے ٹھیک ہے جی یہ تو ہمارا اسلام کا خیر بہت سا چیزیں کبر ہو گئی اب آیاتا ہے پاکستان سٹڈیز کا ہمارا جوک تھی سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے اس کا سب سے حسان طریقہ ہے آپ کا پیپر کا ٹائم ڈیوائیڈ بائی نمبر آف مارک ہر رمبر کے لیے اتنا ٹائم ہے اس ساب سے اپنے کوششن کو وہ کر لیں جتنا آپ کے پاس اس کے مارکس ہیں اس کا سب سے حسان طریقہ ہے اگر آپ کا پیپر 50 مارکس کا فرض کرو پیپر ہے 1.5 گھنٹہ ٹائم ہے تو آپ کے پاس 90 منٹ سے 50 مارکس ہیں تقریباً آپ پاس ایک مارک اس کے لیے کیا ہوتا ہے اپنا ایک مارک کے لیے 1.7 منٹس بن رہا ہے اس طرح ہی ذن میں رکھ کے اٹیمٹ ہو جائے گا آپ کا اچھا اب آگیا ہمارے پاس ایک سوڈنٹ نے پوچھا ہے سبجیکس ریکوارڈ کا ہاں یہ سن لیں بیٹے سبجیکس ریکوارڈ کا سین ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان میں جب آپ دے رہے ہوتے ہو پاکستانی نیشنل تو آپ کو پاکستان پاکستان سٹیڈی اسلامیات اردو انگلیش میں آتی یہ تو دینا ہی دینا ہے او لیبل کے اندر باقی تین میں سے باقی کمیسٹری فیسکس دینا ہے اگر آپ نے کل کو میڈیکل میں جانا ہے اگر آپ نے کل کو جانا ہے انجینرنگ کے اندر تو آپ دوگے آپ یعنی کمیسٹری فیسکس کمپیوٹر دے دوگے ٹھیک ہے اور جو آپ کا باقی بزنس والے لیلی آپ بزنس اکنومکس کاؤنٹنگ رکھ لو یہ ورہ طریقہ ہوتا ہے اچھا اب آگیا سر ہمارے پاس نیکسٹ جو ہمارا ہے پاکستان سٹیڈیز کا جی بیٹے ریفرینسز کو آپ ایک ریفرینس کوٹ کر دینا باقی ریفرینسز کو مفہوم کے طور پر انڈریکٹ سپی جی لیتنا داکہ اس میں غلطی کے چانسز کم ہو اچھا اب بیٹا دانیال مجھے تنا آپ کوئیشن بتائیں میرے پاس آپ کے وہ آرہے ہیں کوئیشن والا پارٹ نہیں آرہا سی آئی اس کو پرائیویٹ لی دینے سے آپ کے گریڈ پر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا یہ ذہن میں کلر کر لیں ساری میتھ ہیں یہ میرے اس لیے مشہور ہوتی ہیں کیونکہ عمومن جو بہت بڑے بڑے اچھے اچھے نامبر ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کسی سکول میں یا اکیڈمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس کو مائل کرنے کے لیے بتا دیتے ہیں کہ بیٹا پرائیویٹ دو گے تو آپ پیل ہو جاؤ گے ایسا کچھ نہیں ہے بیٹے اگر پائیلٹ بننا ہو تو اس کے لئے سبجیکس نہیں ہوتے آپ بس اتنی بات سمجھ جاؤ گے آپ کی اتنی ایج آپ اس کو سمجھ جائیں گے اچھا نیکسٹ کہر ہمارے پاس جو کوئی آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سٹڈیز کے اندر جو ہمارا جاؤ گفی کا سکس مارکس اپویشن ہے دیکھو جاؤ گفی کا سکس مارکس اپویشن دو طریقے سے آتا ہوتا ہے اسلامی میرے پاس پر زیادہ انٹیگرل جو ہے آپ کا بوکش کانٹنٹ ہے اچھا جو آپ کا جاؤ گفی کا وہ آتا ہوتا ہے بیٹے نظام مجھے اس کے بعد یا آپ پرسلس پر مجھیں یا آپ کو کسی نے میرا خلال مس گائیڈ کی ہے اس کے اندر خیر جو آپ کا یہ جاؤ گفی میں سکس مارکس اپویشن دو طرح آئے گا یا تو وہ آپ کو دے دے گا بنا کے اس کا وہ کیا نام ہے یعنی وہ دو آپ کو ڈیفرنٹ ایسپیکس بتا دے گا یا وہ آپ کو سٹیٹمنٹ دے دے گا جس میں وہ آپ سے ڈسکشن کی بات کر رہا ہوگا اگر آپ مارکنگ سکیم چیک کرو تو انہوں نے فائیو سے سکس مارکس کے لیے دونوں صورتوں میں لکھا ہوئے اچھا جو آپ کا پاکستان سٹیڈیز کے پیپر ٹو میں جو آپ کا سکس مارکنگ سکیم چیک کرو اگر آپ اس کی مارکنگ سکیم دیکھتے ہو یہاں ایک سوڈر نے پوچھا ہوئے کیا صرف پاس پیپر کر کے جاؤگفی تیار ہوگا نہیں ہوگا بک پہلے تیار کریں اچھا جو آپ کا وہ ہے یعنی جواب اسے وہ کرتے ہیں اس میں لکھا ہوئے ہے کہ فائیو یا سکس مارکس لینے کے لیے نہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا فائیو یا سکس مارکس لینے کے لیے آپ کو دونوں سائٹوں پر لکھنا ہے ویسے بھی جب دسکشن کی بات ہوتی ہے extent کی بات ہوتی ہے تو آپ نے دونوں سائٹوں پر ہی لکھنا ہوتا ہے اگر وہ آپ کو سٹیٹمنٹ والا کوششن دے دے یعنی وہ آپ کو کہہ رہتا ہے کہ the best way to solve the problem of road networks in پاکستان is to assure more government investment ٹھیک ہے وہ آپ کو کہے گا کہ وہ آپ کو لیچے چھوٹا پیرا گراف دے گا اس پر خوبصورت سوال لکھاؤ گا کہ you should write from different perspectives different perspectives کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے different انباز سے اس کی بات کو کبر کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ صرف ایک ہی سٹریم میں لکھ دو گے marks نہیں ہیں گے جو آپ کو دو بنا دیتا ہے کہ small dance large dance بنا دے گیار آپ کی ایک area وہاں پہ آپ نے water اس کا ختم کرنا ہے یعنی کیا ہوتا ہے water electricity کا crisis ختم کرنا ہے جو بیٹا نہیں نہیں میں بیٹا یوسف محمد مجھے پانچ کا تو نہیں پتا آپ نے یوسف محمد صاحب نے کمنٹ کیا ہوا ہے ایسے بول رہا ہے جیسے پانچ بچوں کا باپ ہے بیٹا پانچ کا نہیں پتا ایک کا مجھے پتا ہے اور میں ابھی اسی کو reply کر رہا ہوں چا خیرت جو آپ کا اس میں وہ ہے جو آپ کا اس میں main چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پاکستان studies میں نے جو آپ کا اس میں وہ ہے آپ نے پہلی بات تو دونوں چیزوں کے بارے میں لکھنا ہے اگر آپ ایک چیز کے بارے میں بہت اچھا لکھاتے ہو بہت ڈیٹیل میں لکھاتے ہو وہ آپ کو 4 marks دے گا maximum 4 سے زیادہ نمبر دے گا ٹھیک ہے 4 marks سے زیادہ وہ آپ کو دے دے یہ possible نہیں ہے تو 5 یا 6 marks کے لیے دونوں سائیڈوں پہ آپ نے اس کو لکھنا ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے ایک چیز تو سر یہ ہو گئی دوسری چیز آپ کی یہ ہو گئی دوسری چیز آپ کی یہ جاتی ہے یعنی کہ کتنا لکھنا ہے بیٹے دیکھو آپ اس نے جگہ دی ہوتی ہے زیادہ پوائنٹ کی ایکسٹینیشن میں جانے کے بجائے پہلے جتنا آپ کو پوائنٹ تو پوائنٹ فارم میں لکھنے مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ایسے فارم کے اندر ہی جتنے آپ باتیں پہلے لکھ سکتے ہو پہلے ان کو آپ وہ کریں زین گوھر کا کمنٹ بہت مزدہ رہا ہے بہت ہی مزدہ رہا ہے اچھا خیر یہ خیر آپ کا وہ ہو گیا تو اس میں اچھا اب بیٹے ان کے کبھی آپ کے لئے اتنا مشکل ہو گا جو میں زیادہ پوائنٹ سوچنا آپ سمال لارج ڈیمز کا کہتا ہے اس میں بک میں دیکھو اگر آگر آگو بناؤ ڈیویین بنی بھی بیٹے ایک سوشالوجی کا پوچھ رہے میں اس کے بعد اس کو کور کروں گا مقصد مقصد کہ جتنے آپ اس میں کور کر سکتے ہو اچھا پھر اس میں ہوتا ہے بیٹے میں ملا 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 پھر وہی بات ہے اس کی شکل یا امپریشن یا خوبصورتی میٹر نہیں کرتی آپ کا کونٹ میٹر کرتا ہے یہ چیز آپ میں رکھ نہیں چیز چیز گئی یہ چیز مارکر کے اندر ہم لوگ وہ کریں کیا ہم لوگ وہ کریں کیا ہوتا اپنا conclusion دیں end میں one line کا conclusion دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ لکھ دو کہ اگر آپ اس میں ایک سائیڈ پہ دینا چاہتے ہو کوئی مسئلہ نہیں آپ سائیڈ دے سکتے ہو آپ ڈیپلومیٹک دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو جو کوئی چیز میٹر نہیں کرے گی اوپر آپ کا content میٹر کرے گا ایک چیز کو سمجھو میٹر جو پوئنٹ آنسر دے سکتے ہیں لیکن جو ضروری چیز ہے آپ کا پوئنٹ ایک پروپر ڈیویلپ سینٹنس ہونا چاہیے میں اب آپ کو ادھاتا ہوں ہم نے شروع میں جب کام تیاری شروع کی ہم پوئنٹ فرم نہیں آنسر لکھتے تھے پوئنٹ فرم بتائیں دوبارہ جو آپ پوئنٹ فرم میں آنسر دیتے ہو آپ کا پوئنٹ جو ہے فولی سٹرکچر سینٹنس ہوگا تو مارکس پلیں گے پوئنٹ فرم کو میں اس لیے ریکممینڈ نہیں کرتا پاکستان سیڈی پوئنٹ فرم میں لکھا تھا مسئلہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ریکممینڈیشن یہی ہوگا کہ آپ اس کو اس میں لکھیں کیا ہوتا اپنا ایسے فارم میں لکھیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے لیے پوسیبل ہوگا بیٹے میں بتاتا ہوں مجھے آپ نے میری ویڈیو کے اوپر کمنٹ کیا ہوئا تھا گینڈے لگ رہے ہو گینڈے گینڈے کو کیسا لگا ٹھیک ہے اب ہی آگیا کیونکہ میری سا ناک ہرن سٹائل میں سوڑی سی رمبی ہے خیر سمجھنے والے بات سمجھ جائیں گے اب آگیا ہمارے اس میں نیکس چیز ہمارا اس میں آجات ہے یہ ہمارا آگیا اچھا اب ہمارے پاس آگیا اس کا میپس کے اندر بیٹا میپس کے اندر میپس کے اندر مجھے آپ سترہ سال کی ایج میں بڑا خوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ اکیس سال کی ایج میں آؤ سو فیسٹی گیڑ بنو پھر آپ ایز سے بات نکر بات میپس کے اندر بیٹا چیز یاد اکھنے والی ہے وہی ہے کہ میپس والے پارٹ کے اندر جو ایک ایمپورٹن بات ہے میپس والے کے اندر کچھ میپس آپ کے کمپلس ری ہیں کچھ میپس آپ کے عام طور پر ریپیٹ ہیں جیسے جو سٹیز والا میپ ہے آپ کا ریپیٹ میپ ہے آپ کا نظام مجھ اپنا کوششن دوبارہ بتائیں جو ہمارا وہ ہے جو ان لینڈ پورٹ والا وہ ہے دوبارہ اور ہمارا پسنی والا اس طرح کے میپس ایمپورٹن ہیں میپس کو سٹریس آؤٹ نہ کرو میپ آتا ہوتا ہے جو آپ نے یاد اکھ نا ہے وہ ہوتا ہے آپ کو گراف دے دے گا اور گراف کے اندر آپ سے یہ پوچھے گا کہ یار اس گراف کا ترینڈ ہوگا دونوں سائٹوں پہ لکھنا ہے آپ نے آگیا جو آپ کا question آتا ہے گراف کو کرنے والا میٹا longitude تین ہی ہیں جو یاد کرنے والے تین ہی چاہیئے میٹا question دیکھ لئے نظام آقا جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارا یہ آگیا جو کیا بات کر رہے تھے ہم لوگ graph علی بات زہن سے کیا بات کر رہے تھے ہم لوگ graph علی یار miss کرا دی نظی graph علی نہیں جو graph کی explanation مالا question آتا ہے دیکھو graph کو جب بھی دیکھو نا اس میں پہلی چیز دیکھ کرو نظر آرہ جیسے کیا graph شروع سے لے end تک gradually increase تو نہیں کر رہا کہ gradually decrease تو نہیں کچھ area جو increase کر رہے ایک چیز تو یہ دوسری چیز graph کے specific portions کے اندر کوئی آپ نظر نہیں آرہ گیا جنوری سے مارچ تک ایک specific چیز آرہی ہے اس بعد اپریل سے لے اس تک کوئی specific چیز آرہی ہے اس طرح کی چیز تو آپ نظر نہیں آرہی similarly جو تیسری چیز ہے آپ کو بڑی ہل کرنے کے لئے چیز چھوڑ سکتے چیپٹر پہلے چار کرنے لوکیشن نیچر ٹپوگرفی کلائیمیٹ اور وارٹر ریسورس یہ نہیں چھوڑ بیٹا انگلیش پیپرون کی بات کر لیتے ہیں سب سے زیادہ جو آپ کا وہ ہے نا یعنی جو آگے ہر چیپٹر سے کنیکٹ ہو رہے ہیں جیسے وہ آپ سے ویٹ کے بارے میں پوچھ لیتا ہے وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے بیٹا تاجکستان پاکستان کا نیبر پاکستان کا کنٹری ہے پاکستان کا بیچ میں واقعان کریٹری آتی ہے سولہ کلومیٹر کی اچھا اب جو اس میں مین بات ہے ایک کلچر میں آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ رین فال ویٹ کے اوپر رین فال کا کیا افیٹ پڑے گا بیٹا میں عبدالمعی شہباز میں آپ بتا رہا تھا پیپر ٹھیک ہے تو وہ شاید نہیں ہو رہا اب کل اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرتے تو اللہ مالکہ کس پتا نہیں سکتے ٹھیک ہے اچھا جی جو میں بات آرہا تھا دیکھو زین سے بات جو کیا کر رہے تھے ہاں وہ کہتے ہے کہ جو ویٹ والا وہ ہے آپ کا بیٹ والے کے اندر اگر آپ نے کلائمیٹ نہیں پڑھا ہوگا تو یہ چیپٹر آپ سوئی کر پاؤ ہوگے اس میں جو بات آپ نے سوئل کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے وہ کیا بات تھی پہلی چیز یہ ہے کہ ویٹ کی جب پلانٹیشن ہوتی ہے ویٹ کی پلانٹیشن کا ٹائم جو اکٹوبر سپٹیمبر اکٹوبر والا لیٹ سپٹیمبر ارلی اکٹوبر یا ارلی نومبر والا ٹائم جو ہوتا ہے اس ٹائم پہ ہمارے پاکستان میں رہی ہوتی ہے آم طور پہ کنویٹ برباد ہو جاتی ہے اگر آپ کا ویٹ سپٹ پورا مچور ہو گئے آپ کی لیٹ وہ رہی ہے یعنی لیٹ یوسف یار یوسف محمد بیٹا میں بھی انشاءاللہ بیٹا بیٹا آرہا ہوں بس مجھے مس نہیں کرنا تھا اچھا جی کیا بات کرے تھے ہاں یہ ہوگیا اچھا اب اس طرح اگر آپ اس کا boil اس کا مکمل جو ہے وہ grow کر گیا ہے اس کے زین گوھر کا recent comment بڑا مزدار ہے یہ سارے چیک کرو میں یہ comment pin کر رہا ہوں اتنا interesting comment ہے بہت اخیر comment اچھا خیر جو آپ کا یہ جو میں باغ دار تھا اب اگر وہ boil grow کر گئے اس time پہ late western depression ھو رہی ہے اس سے وہ سویل کر جاتا ہے آپ کی فصل زیادہ ہوتی ہے اگر ویڈ کی کٹائی ہو گئی یا early convection ہوگی سپرنگ کے اندر یا late depression depression ہوگی بہت late resolution ویڈ آیا ہو جاتی ہے تو یہ چیز پہلے چار چپٹر یہ آپ کی کنیکٹ ہوتی آگے ہر سے پرس چپٹر کرنے فوریس فش مائنگ آئیزی ہاں ایک بچے نے پوچھا سب منرل پاور چھوڑ دو پیپر ہو جائے گا اگر منرل پاور چھوڑ دو فوریس چھوڑ دو باقی سب پچھ آرہ پاکستان سٹیڈیز ہسٹری ہم لوگ ہسٹری ہماری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے ہسٹری کے اندر پیرا گرافنگ کرنی اس کے مارکس نہیں ہوتے آپ پیرا گرافنگ کرو آپ ریٹنگ خوبصور لگے گی بہت کاری لگے گی کونٹنٹ کے مارکس ہیں پیرا بات کرتے ہمارے نون کمبنس ری پارٹ ہوتا ہے یار کومنٹس کافی نا اس کے ریال ٹائم کی بجائے بہت لیٹ آرہے ہیں اچھا بیٹا مجھے بتائیں نظام آپ آپ آخری وکی ہے میں آپ کو بتا دی مرحل اس کا نا وہ مرحل اچھا 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 بیٹے آپ اتنے فریق اس طرح مقصد دیکھو کل ہم نے سیشن کیا آپ دھائی گھنٹے یہاں پر آکے فضول باتیں لکھیں آج ہم سیشن کر رہے آم مطلب اس کا مطلب سیشن 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 خیر جو بتا رہا ہم آپ اس میں یہ ہے آپ چار ڈسٹنگ بات ہیں جو چیز نے مینشن کی ہے وہ لکھو گئے چار سے چھے لائن اس کا ووت ہے اس پر لکھنے کے لئے لکھنے سیون مارس کے لئے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے جو ریکوئرمنٹ ہے کہ 3 پوائنٹ سن کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے بہتر ہی ہے کہ چار سے پانچ پوائنٹ اور میں سے کم سے کم چار کو ٹیٹل میں لکھنا دو پورٹین مارس دونوں سائٹوں پر لکھنا ہے انٹروڈکشن اس کے بارے ایک جو چیز مینشن ہے اس کے بارے میں پھر وہی بات ہے دوسرے سائٹ پر لکھو گے دوسرے میں مینش نگر ہوگے تو آپ کو مارس نہیں مل سکتے اچھے مارس نہیں سکتے دوسرے سائٹ پر لکھنا ہے اس کے بعد انٹروڈ بھی ڈیپلومیٹک دو اور ڈیپلومیٹک میں چیز یاد دکھو کہ اس کا مطلب 500 لائن لکھنا نہیں ہے سورس والے questions کے اندر پہلے source کی بات کرنی ہے پھر اپنا knowledge ڈال لائے اپنا knowledge ڈال کے source نیک نہیں کرنی اس سے باقی 10 marks 14 marks questions بلکل سیم طریقے سیم اٹیمٹ کرنا اس بات کو ذہن میں رکھ نا کہ 4 number کم ہے 4 point کم لکھاتا ہوں نہیں سیم اٹیمٹ کرنی ہے اس کے بعد آگیا ہمارا پاکستان studies والا ہو گیا نیکسٹ شروع کریں mathematics پر پاکستان پہلے پاکستان studies اس کے لیے جو آپ پوچھ دینا ہوتا صرف کنکلویون دینا ہوتا وہ بھی کیا نام ہے حمزہ عمران کا recent comment پڑھو مزا آگیا پڑھ گئے جو آپ کا وہ ہے یعنی آپ دینا ہوتا ہے لیکن اس میں اتنا detail میں extra lines لکھ ہوتی اس کا و آیا ہوگا ٹھیک ہے اب آگیا جی بتائیں مجھے پاکستان security کیا ہے آپ کی اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آگیا next جو ہمارے پاس آگیا اچھا ایک question اور کے سر کمپلسری question جو ہے کس section میں سے آئے گا بیٹے examiner نے کہیں نہیں کہ میں پچھلے پانچ سال سے لگا دار section 1 میں سے compulsory question دے رہا ہوں تو اس بار نہیں دوں گا وہ دے سکتا ہے کسی بھی section میں سے آ سکتا ہے اگر 2 3 point اس طرح کے نہیں ہے یہ بات ہے سمجھانے والی اگر آپ کے بات کور ہو رہی ہے then good enough اچھا ایویس کا ایویس ایک تو بہت شبی ہے دوسرا میں نے چاہیے بیٹا گیس پیپر کوئی آپ دے نا اب رمضان تا مہینہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنی شددت سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کی بائین بیو نے کہ نہیں تا کیپٹن پہلے وہ مجھے ایسا پلیئر اچھا لگتا باقی دونوں مجھے اووریٹ لگتے ہیں اچھا خیر اب آگیا سر ہمارا بیٹا بیسن سرڈیز کے پاس اس پہ آتے ہوتے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا آگیا بیٹے آپ نے سوشالوجی کا بھی کرتے ہیں چاہ یہ آگیا میٹس کا بات کر لیں یہ امزہ امران نے صحیح چیز کا نام لی ہے جو شہریار خان کا کمنٹ پڑھ لیں انہوں نے بلکل صحیح بتایا کہ گیس پیپر کا کیا کرنا چاہیے اب آگیا میٹھمیٹکس کا میٹھمیٹکس کا نہیں بیٹا دوسرا جو یا رابن رابن یس یس اچھا اب آگیا آپ کا جو آپ کا یعنی کہ اس کا ہے میٹھمیٹکس کا میٹھمیٹکس میں دو چیز کے زیادہ مارکس ہوں گے جو دو مارکس کا کوششن ہوگا ایسا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہونے کی وجہ سے دو نمبر دی ہوں ورنہ جو آپ کے 3 4 مارکس کے مارکس ہوں گے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ مارکس میں سٹیپس آپ کر کے شو کرنے ایک چیز دوسرا سر فور مارکس کوششن ہے کلکولیٹر پر ڈال کے ڈریکٹ کر دوں کیا نمبر ملیں گے ایک نمبر آنسر کا دے گا جو تین نمبر اس والے کلکولیشن والے وہ نہیں ملیں گے آپ کو جو آپ نے شو کرنے تھے اب آگیا میتھمیٹکس کے لیے پیپر جو آئی جی سی والے ان کا پیپر جلدی آرہے اس کو نکالنا تو ہے مولز کے ایسے نوٹ میں ڈالے بھی ہوئے ہیں یہ ہمارا آگیا اب میس میں جو بات سمجھانے والی ہے میس میں جو بات کنوے کرنے والی ہے کہ آپ کا یہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس چیز کے مارکس نہیں ہوتے اس چیز اب میں یہ بات بتاؤں گا اس کے مارکس نہیں ہے اس مارکس نہیں ہوتے لیکن جی پاکستان سٹڈی اسلامی کا ہوگئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اچھا جو آپ کا وہ ہے اگر آپ کوئی ورکنگ کر رہے ہوتے ہو تو ورکنگ میں کوشش کیا کرو یعنی امومن ورکنگ کے اندر کوشش کیا کرو کہ اگر آپ نے ورکنگ میں کوئی گیون گراف چیز کے اوپر کوئی لائن ڈرو کرنی تو وہ ڈاٹڈ ڈرو کر لو یہ طریقہ ہے لیکن اس کے مارکس نہیں ہے پھل ازین میں رکھ نا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ گیا بیٹا مزہ آتا ہے ٹرانس ہوتا ہے یہ بھی ٹرانس چل رہا تھا اچھا خیر اس کے بعد یہ آ گیا جو نیکس چیز ہمارا یعنی ایک چیز ہی ہو گئی بیٹا جیو کی کوری ہنس کوری ویڈیو ایک میں لگا چک ہوں ایک میں نے انشاءاللہ اور لگانی ہے اس کے بعد جو دوسری بات میں آپ ویڈیو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ working کرتے ہوئے ایک چیز بچوں کے عباد کا بڑا مزدار کمنٹ آئے ریگارڈنگ یوسف بھائی یوسف بھائی یوسف مجھے اپنا question دوبارہ بتائیں مجھے بھی تک آپ question شہر نہیں ہوا جو آپ کا match میں کچھ جیسے فار example میں آپ پہلے بھی شدی مثال دی ہوئی ہے کہ آپ کے coordinate geometry کے میں ٹھیک ہے اس کو آپ A level کی match میں یوسف کریں یہ آپ کا usable ہوگا O level کی match میں یہ formula نہیں ہے اس طرح formula لینیر ویس equal ms c ویس کرنے میں اس لیے منع کرتا ہوں بیٹا میں عبدالمحی شہباز بتا مولز کا بتا چک مولز کا میں لگاؤ گا تاکہ دوسرا ہمارا جو اس میں بیٹا آیا تھا جو formula use اس لیے red spot میں formula اس طرح کے دیئے ہوتے ہیں جو slabers کے نہیں ہوتے تو وہ formula آپ نے avoid کرنے تیسی چیز question کے marks دیکھ کر چیک کر کے آپ نے اس کو سیکھا کرو کہ کس طرح اس سے آپ نے question کا اندازہ لگانا ہے اور ان کو یہ بات مجھے بتایا ان نے بات بتائی تو جیسے 4 ماس question ہوتا ہے یہ ہمارا اس کا آ رہا ہوتا ہے پھر آپ کو ہر formula کا یہ پتہ ہو کہ اس formula کے requirements جو ہیں جیسے cosine rule کے لیے آپ کو دو sides اور included angle جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے سائن rule کے لیے ایک side اور اس کا جو angle ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو common چیزیں اس طرح آپ کو اس ایک transformation پھارا چیپٹر ہے جو آپ کی rotation کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو clockwise anti clockwise کی ضرورت ہوتی ہے اب بچے خلطی کرتے ہیں کھئی بار rotation لکھے آتے ہیں وہ اس کا point بتا دیتے ہیں اس کا degree بتا دیتے ہیں اس طرح ہر formula کی آپ کو basic بتا chepٹر مراد چیپٹر جو ہے فارمولا کو بنانے کا طریقہ سمجھا کرو یہ بڑا ضروری بات ہے نظام میں نے آپ کو question دیکھ لی اس پہ بات کرتے ہے formula بنانے کے طریقے سے مراد یہ ہوتی ہے جیسے اس نے آپ کو اس کی example دوں اس نے آپ کو ایک shape دی یہ میں ہمیسفیر ہمیسفیر کا نیچے والا پارٹ ہے جو اس کا سرکلر سرفیس ہوتا ہے وہ سرفیس آویلیبل نہیں ہے اس کے بعد نیچے جو ہے اس کا سلنڈریکل بیس انہیں دی ہوئی ہے سلنڈریکل بیس کا نیچے والا پارٹ ہے وہ اپن ہے اس کا volume نکال یا اس سرفیس نکال سرفیس آب یہاں چیز آپ میں یاد اکھ نہیں ہے سرفیس کے بارے میں ایک چیز جو آپ میں یاد اکھ نہیں ہے سرفیس یہ بڑا امپورٹن بات ہے جو ہوتا ہے ہوتا ہے سرفیس یار سرفیس آب چیز آپ میں یاد اکھ نہیں ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سرفیس وہ والا پارٹ ہوگا جس آپ آوٹ سائی ٹچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جس پارٹ کو آپ آوٹ سائی آوٹ ورڈ ٹچ نہیں کر سکتے وہ آپ ک سرفیس ایرہ میں شامل نہیں ہوگا جو ہمس فیر والا پارٹ ہوتا ہے ہمس فیر ہمس سرکل سرفیس سریہ کیلئے جو سلنڈر کا سلنڈر نیچے سے اوپن ہے اس کو ٹچ نہیں کیا سکتا ٹھیک ہے تو وہ والا پارٹ بھی جو سلنڈر کا وہ بھی آپ کا ہوگا یعنی سلنڈر کا والا پارٹ جو سلنڈر گول والا پارٹ ہے وہ سلنڈر میں شامل ہے اس طرح دیکھو اب یہ دیکھو کہ یار عبدالمعی شہباز میں نے بہت دفعہ بتا ہے کہ مولز کے لئے انشاءاللہ ہم لو میٹس کا تو میں بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں مولز کے لئے ہم لوگ سے پورا سیشن کریں گے انشاءاللہ مولز کا ہم نے سیشن کرنا ہے جی میں اس پہ working کے marks ہوتے ہیں میں بلکل marks ہوتے ہیں اچھا اب آگیا آپ کا بتا رہا تھا آپ کو اس کا دیکھو نا نہیں جو میں بات بتا رہا تھا ہاں اب اب یہ تین شیف سن کو سمجھ یہ تین ڈیفرنٹ شیف ہیں تین ڈیفرنٹ شیف کے تین پہلی شیف کون سی ہے اس نے آپ کو سلنڈر دیا ہو ہے اس کا سلنڈر دیا ہو ہے جس ایک سائیڈ سائیڈ اوپن ہے ایک سرکل جو بن رہا ہے سائیڈ میں شامل ہوگا تیسرا سلنڈر یہ جو دونوں سائیڈ سے کلوز ہے اس میں دو سرکل سرفیس ہیں اور ایک آپ کا کر سرفیس ہے تو اس طرح آپ نے اس کا فارمولا بنانا ہوتا ہے یہ کچھ چیزیں محس پہ کام آئیں گی اب آجاتے ہیں ہم لوگ بزنس سٹڈیز کی اوپر بزنس سٹڈیز کے لیے میں ہمیشہ جن سٹومنٹ سے میری کبھی آج تک کال پہ بات ہوئی ہے میں ان کو یہ بات خیر پہلے بند دو کال پہ انڈیویج بھی اسی مثال سے سمجھائی ہوئی ہے بزنس سٹڈیز میں کچھ سپیس فکر ورڈ ہوتے ہیں جن کچھ سپیس فکر آنسرنگ کے طریقے ہیں آپ نے وہ ورڈ اپنے ذہن میں رکھ ہے ان ورڈ کا آنسرنگ کا میتھوڈ اس طرح گئے ایک نہ مجھے میتھوڑی سی یہ ہوگا لیکن مجھے گلا سوک چک ہے تو میں اس کو کور کروں پہل اگر چیز سے ٹھیک ہے اچھا جی جو آپ کا بات کرنا بزنس ٹڈیز میں کچھ ورڈ کو ذہن میں رکھ اس کے حساب سے آپ نے کوششن کرنا ہوتا ہے جیسے آپ کا جو بزنس ٹڈیز میں کومن ورڈ ہوتا ہے ایڈنٹی فائی لیکن اگر آپ کو ایڈنٹی فائی کا ورڈ یاد تو ایڈنٹی کا مطلب ہوتا صرف چیز کے بارے میں بتانا نہیں بیٹے آج نہیں مجھے نیچرل چیز نیچرل اس طرح ہے ان سے بڑا بڑا لگتا ہے انسیکس بڑا سے نہیں نہیں ان کی بیٹا جس طرح آپ کو یاد بیچ میں ویڈیو آئی تھی شاید نا وہ کیا تھا اس میں بڑا کومن کیچ فریز تھا لیکن چلیں کچھ جی جی ورڈ تھا اس کے اندر آگیا فرس ورڈ اس خود یاد کرنے ابھی یوسیف کی ویڈیو آنے والی ہے بزنس جب آپ کو identify کہ اور یہ بزنس صرف ضروری نہیں ہے کہیں بھی اگر آپ کو identify کہہ رہا ہوتا ہے نا identification کا مطلب ہے صرف چیز کی نشان دہی کرنا یہ بتانا کہ وہ چیز کیا ہے وہ کہتے میں یہ مثال دیتا ہو تو میں یہ repeat کروں گا آپ کو question دیتا ہے sources of finance کے بارے میں اگر two sources of finance اگر وہ identify ہی اگر وہ کہتے ہے اگر وہ کہتے ہے identify two sources of finance تو identify کا مطلب ہی ہوتا ہے جب آپ کو identification کا وہ کہے گا آپ نے اس کا نام لکھنا ہے جیسے the company first source of finance ہو گیا آپ کا نہیں یہ پہ کمنٹ نہیں کروں گا لیکن یہ ایمت نتیم کا کمنٹ پڑھ لیں ان کو فورا سمجھ آگی ہے کس ویڈیو کی بات ہو رہی ہے خیر اس میں جو identification کی بات ہے میں لکھوں گا کہ the company could either use debt financing or equity financing ٹھیک ہے تو یہ جو اب یہ identification ہوگی کافی اس کے اگر وہ آپ کو یار میں اس میں کہ یہ میں publicly معافی مانگ چاہوں گا یار جو religious studies students ہیں اس میں میری زور سے کوتاہی ہوئی ہے میں کافی حد تک لیٹ ہو گیا میں جنرل اس لئے معافی مانگ تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے آگے میرے پاس ستا ٹائم آگے میں انشاءاللہ کور کروں گا جب کہ دیا کور کروں گا انشاءاللہ کروں گا رہتا نہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں یہ جو آپ کو ادنفکیشن میں صرف دیا موڑ دیسکشن جب آپ کہتا ہے کہ describe ایک سے دو لائن بتا چیز کہ اس کے پوزٹیو دیسکشن آیا دیسکشن یا وہی دیسکشن جسٹیفکیشن والا جگہ آتے جسٹیفکیشن دیسکشن کے اندر آپ نے پہلے ایک سیٹ کے پر میں لکھنا ہے بیٹا ریلیجیس سٹیڈیز میں کورس آپ ڈال سکتے ہیں ایسا نہیں کہ ڈال سکتے ہیں مسئلہ یہ کہ اس کے مہارے میں ڈھوڑنا بڑا مشکل ہے کورس والا کا اور اس میں موسی لیٹن کے اندر ہے کوشش کرو کہ اگر تب یہاں تو پھر ہی ڈال ایک شہری اس کہ پہلے آپ ایک سائیڈ کے بارے میں لکھو اگر فرض کرو دو میں سے ایک چیز آپ سلیک کر رہے ہو جس چیز کو آپ نے سلیک کی ہے پہلے اس کو سپورٹ کرو اس کے پوزٹیب بتاؤ دوسری چیز 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 اگر جو اگر اس لیے اس میں بڑا خوبصور جملہ ہے جو حمزہ عمران کے ریسن کمنٹ جو انہوں سے کنیکٹ ہوتا ہے کہ لکنو کے پرانی لکنو کے اندر بہت ساری ایسی وہ ہوتی ہیں بلکہ جو ای لیول کے سٹوڈنٹ پیپر دے رہے ہیں ای برسات کی جاتی ہے یہ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے کنیکٹ ہوتی ہے بات اچھا اب آگیا ہمارے پاس سوشالجی کے اندر پہلی بات ہوئی ہے کین براؤن سوشالجی کے نام سے بک ہے اس سے زیادہ تغڑا رسورس چھوئے آپ کو نہیں بتا رہا تمہیں اس میں آپ کو موسٹ لی مل جائے گا پیپر میں جو چیز یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ پیپر میں کوئی جو آپ کے لنسی کوئشنز آتے ہیں اصل مسئلہ آتا ہے بلکل ہاں اس طرح کے لنسی کوئشنز ہیں اس میں کنکلوئن تو جس سائیڈ مسئلہ نہیں یہ ہے اس چیپٹر کی جو سب ہیڈن سی ان کو ذہن میں یاد کرو جیسے پیشن آجاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کل ایڈوانسمنٹ چینج دی انٹائر سٹرکچر اور فیمیلی لائف ان اربن ایریا اب آپ نے جو فیمیلی لائف چیپٹر کے اندر چیزیں پڑی ہوئی ہیں چیزوں کو ذہن میں لاؤ بولین فیمیلی میکلی فیمیلی چیزیں کنیک کیسے ہوتی اس طرح ریلیونٹ بات لکھ پا گیا بیٹا میں انڈسٹری کا بات بات کیا تھا انشاءاللہ اس کو لگا سونگا سونگا پورا پھر یہ بہت سار لکھنے سے مات ملتے بات کو بات کو develop کرنے کے لئے جو میری آم تر بی تر 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 انداز دے تر تر ایک چیز یہ کہ تکنولوجی کل ایڈوانسمنٹ ریزرل ان انڈسٹریل دیویلی چینجز فیمیلی ایکس تنید فیمیلی نیوکلی فیمیلی اس سے بہتر یہ بات کو دیویلی کس دیویلی 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 آن بھئی خیلی خیلی کس آم کیا خیلی خیلی بھئی پی آجاتے ہیں ہم لوگ اردو بھی کے اوپر اور اس وقت کمپیوٹر کے اوپر جو بیٹا بے اس کے بعد آج سلطہ کروں کا کمپلیٹ ہی کروں گا انشاءاللہ اچھا جو ہمارا یہ ہے کہ بیٹا سوشول جی میں آپ سلیکٹیو سٹیڈی کر سکتے ہو بلکل کر سکتے ہو اس میں کوئی نہیں ہے لیکن سلیکٹیو سٹیڈی کرتے ہو یہ دھیانکنا کہ جو سلیکٹیو سلیکشن پہ کرو وہ آپ کو پورا آتا ہو اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو اچھا جی اب جو نیکس بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے یہ ہمارا یہ کیا آیا ہوا ہے جو نیکس اس میں آیا ہوا تھا وہ یہ تھا کمپیوٹر سائنس کا پہلے اردو کی بات کرتے ہیں لوگ دیکھو اردو میں سر سین یہ ہے بیٹا کمپیوٹر بات کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد نیکس کمپیوٹری کریں گے جو ہمارا اردو والا وہ ہے نا سپل چیز آتا ہے یاد ہتھ نہیں اردو والے کے اندر جو پہ ہمارا پہلا پیپر آتا ہے جو ہمارا رائٹنگ والا پارٹ ہے جو ہمارا رائٹنگ والے پارٹ کے اندر بیٹا میں ٹینک تو کر دوں مجھے پہلے باقی سبجیکٹ سے ٹائم ملے اجا خیر یہ کہ جو اس میں ہمارا دیکھو کیا بات نہیں جو آپ کا دیکٹر والا پارٹ ہوتا ہے نا اس میں پہلا پہلا بحشن آتا ہوتا ہے اس میں کوشش یہ کرنا کہ ایک تو اوور ورڈنگ نہ ہو اوور ورڈنگ سے بچنے کے لیے اوور ورڈنگ کو ایوائیڈ کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے جو اس نے آپ کو پوائنٹس دیئے ہوتے ہیں ان کے اوپر ورڈ کو ڈیوائیڈ کرلو شروع میں شروع میں ایک سٹارٹنگ انٹروڈکشن اتنی لائن کا دینا ہے ایک لائن کا تقریبا 20 ورڈ ہوں گے اس کے بعد میں نے ہر ایک میں برابر ڈیوائیڈ کر کے اس کو لکھنا ہے آپ دو سو ورڈ تک تقریبا لکھ سکتے ہو لیکن کوشش یہی کریں کہ دوستوں سے آپ ایکسیڈ نہ کریں ٹھیک ہے جو آپ کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے میں نے کل بھی یہ بات کی تھی سیکنڈ والے پارٹ سیکنڈ آپ بھائیڈ کو ہوتا ہے بیٹے بک اردو بھی کے لیے سب سے اچھی جو بک ملے گی انہی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسی والے آپ اس کے پارٹ لے کر رہے ہو اردو بھی کا جو آپ کا سیکنڈ پپر ہے محابرات والے پارٹ کے لیے جو آپ کا یہ ہے اس کے لیے آپ کا بھتور علی کی بک بہتر ہے تو اس طرح ہر پارٹ لیے بکس کا فرصہ دیفرنس وہ ہے دیفرنس وہ ہے اب جو آپ کا جس طرح سیکنڈ پارٹ اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں اس میں کوشش کیا کریں کہ بات کو ڈیویلپ کیا کریں اب بات کو ڈیویلپ کرنے سے مراد کیا ہے میں نے کل بھی شادی مثال دی تھی ایک چیز یہ ہے کہ آپ ڈیالوگ لکھ رہے ہو ایڈوکیشن میں تکنالوجی کے یوز کے اوپر اور آپ جو وہ لکھنا شروع کرتے ہو ایک بندہ کہتا ہے پہلا بندہ کہتا ہے علی نے کہا فرض کرو کہ ہمارا جو اس نے کہا علی نے اس نے بات کی کہ کمپیوٹر کے یوز سے آپ کو ڈیٹا ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے موار ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے اب دوسرا بندہ بلکل ڈیفرنٹ بات شروع کرتے ہیں ایسا ڈیالوگ میں نہیں ہوتا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی بات سے آگے بات کو کنٹینیو کرتا ہے ایک بات سے دوسری بات آگے کنٹینیو کنیکٹ ہوئی ہوتی ہے تو اس طرح اگر آپ باتوں کو کنیکٹ کر کے لکھو گے اس کا فائدہ ہے آپ باتوں کو کنیکٹ کر کے نہیں لکھو گے تو وہ جائے گوئی ٹوٹوٹویں بات بات ہوتی ہے کہ بڑی اسے ہوتی ہے ڈیمج بات جو ہوتی ہے ایک بات ایسی جنہی جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ یعنی کہ میں اس کو یوں سمجھاؤں آپ کو یہ نہیں میں ٹوٹویں بات اب آپ کو سب پیچ کروں یعنی کہ جس سے بہت زیادہ آپ کو یعنی کہ ایک ربط نہیں مل رہا ہوتا نا بات میں وہ ربط مس ہونے کی وجہ سے آپ کی بات جو ہے اچھی ڈیولپ نہیں ہوتی اب آگے آپ کا ٹرانسلیشن والا پارٹ ٹرانسلیشن والے پارٹ میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ پر ٹرانسلیشن آپ نے وہ کرنا ہے کیا نام ہے پاس پیپر اٹھاؤ پاس پیپر میسیج ٹرانسلیشن کے ورڈز ہیں ان کی ٹرانسلیشن پہلے سیکھو باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں پیپر ڈو کے لیے معاملوں کے میں اگر اتا دیئے وجیبر امام کی بک پہتر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا پھر اندھ بلینک سوالا پارٹ ہے پاس پیپرز اس بیٹر اس کے بعد آپ کا بیٹے آبوزانہ اٹھ جانے کا مطلب وہی ہوتا ہے جو آپ نے پچھلے کمنٹ مینچن کیا تھا اس کے ایسے دو مطلب ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ایک مطلب عام تھا پہ آبوزانہ اٹھ جانے کا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح آپ کا یعنی کہ رکس میں تنگی ہونا دوسرا مطلب اس کا ہوتا ہے یعنی ایک اور کانٹیکس میں آپ اس کو یوں یوز کر سکتے ہو کہ کسی وجہ سے حالات جویں ٹھائٹ ہونا آپ کے ٹھیک ہے اچھا آپ جو دوسری چیز میں بتا رہا تھا آپ کو کانٹیکس میں لکھا ہوتا ہے یعنی کانٹیکس میں اکثر اس کا لکھا ہوتا ہے کہ آپ کانٹیکس میں پارٹ کے اندر وہ نہیں کر سکتے کیا ہوتا ہے اپنا وہاں لکھا ہوتا ہے کہ پانچ نمبر آپ کے ساتھ کر کے لکھا جو تھا کہ آپ کے use of language کے لیے use of language کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے بات کا structure تبدیل کرنا ہے آپ کو آنسر ہمیشہ اردو والی comprehension میں آنسر بلکل سامنے direct دیا ہوتا ہے کبھی وہ گھواں پھر آج question نہیں پوچھتا ایک پارٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو suggestion والی بات کی ہوتی ہے ورنہ آنسر direct دیا ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس بات کا structure تبدیل کرنا ہے اس میں ہر word کو یعنی ہر word کو آپ نے different ونی کرنا بیٹا جملہ easy ہی بنایا کرو جملہ آپ بہت complicated بناوگے تو کئی بار مطلب غلط یوز کر بیٹھو گئے اس کا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا اس کے بعد آپ کا جو next والا آ گیا یعنی یہ چیز آگئی اس میں یعنی بات کا structure تبدیل کیا کریں next ہمارے پاس جو چیز آگئی وہ آیاتی ہے سر اس کے اندر خلاصے والا کل بھی ماری بات ہوئی تھی خلاصے کے اندر بھی ایک تو جو تین پوائنٹس اس نے دی ہوتے انہی اس کو کوشش کیا کرو اسی setting کو follow کر لو آسانی ہو جائے گی دوسرا فائدہ آپ کو اس میں یہ ہوگا اس تین پوائنٹس کو follow کرتے ہوئے یعنی اس کو وہی بات ہے کہ اس میں connectors use کیا کریں اس کو چیزوں کو وہ کیا کریں چیزوں کو آپ easily اس کو آپ اس میں کیا یہ کمنٹ کے جگہ رہے ہیں میں کر رہا یہ اس پر بات کر لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے اس سے آپ کے لیے وہ کرنا آسان ہوگا اچھا اب آگیا ہمارا computer science کا بیٹے computer science کا بھی سنتے جائیں computer science کا paper 1 ہے paper 1 کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ paper 1 میں آپ نے to the point لکھنا ہے computer science paper 1 میں کہانی لکھنے ہی ضرورت نہیں ہے وہ آپ سے بالکل straight forward question کرے گا true or false take minus one word میں answer اس طرح کے اس طرح کے ہی آپ نے جو ہے answer دینے ہوتے ہیں یہ میرے پاس ان کا اچھا خیر جو بات میں کر رہا تھا بلکہ ان کا comment جو ہے میں یہاں سے دیکھ لوں کہ یہاں پہ comment آیا کیا ہوا ہے ایک سیکنڈ computer science ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہتے ہیں جب اس میں دوسری بات ہے وہ یہ یہ میں اپنے ہی live stream سن رہا ہوں میرے پاس یہاں بھی یا even اس کا show نہیں ہو رہا پتہ نہیں ان کا انہیں کیا system کیا recent نا ان کے میزائل بھیجیں گے وہ ہمیں بھیجیں گے وہ والا میزائل ہی گے ہم ان کو پھر ایک ڈیفرنٹ ڈائپ کا میزائل بھیجیں گے وہ آپ ایزی ہو جاؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا خیر جو میں بات کر رہا تھا تھے کونہ پھر بات ماری وہ رہ گئی جو ہمارا یہاں پہ نیکسٹ وہ بات تھی خیر اس پہ آتے بات پہ آتے کمپیوٹر سائنس کے اصر جو آپ کا پیپر ون والا پارٹ ہے اس میں آپ نے آنسر لکھنے کمپیوٹر سائنس کے ٹوٹل آپ کے پاس پیپر ہیں ہی دوہزار پندرہ کے بعد اس سارے آپ کوش کر لو دونوں ویلیڈز کر لو اس سے پہلے والے پاس پیپر ان چیپٹر آپ کر سکتے ہیں جو چیپٹر یعنی کہ آپ کے پاس چیپٹر چل رہے چیپٹر 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 سکتے لوجکیٹ لوجکیٹ کی آپ بیسک لوجکیٹ کی سمجھا کرو پھر اگر آپ لوجکیٹ بناؤ گے آگے آسانی ہوگی جیسے کر کے دیکھ ہوگی ایک ہمارے پاس یہ آرہے نوٹ آرہے تو 1 ہو جائے گا پھر آگے دوبارا نوٹ آرہ ہے 1 0 ہو جائے گا اس آرہ دیکھو نا حمزہ آپ نے صحیح کی محاورہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا یہ آگیا جو ہمارا پیپر 1 میں 2 دا پوئنٹ ہے دوسری چیز آگے پیپر 2 کے اندر آپ نے نظام بیٹا مجھد بتائیں تمہارا میں پس آپ کا نہیں آیا ہوا پیپر 1 کے کمپیوٹر کے پیپر 1 کے لیے کمپیوٹر مسئلہ ہی نہیں بک بیٹا آئی جی چیز کی بک آتی ہے پیپر بھی سیم آتا ہے پیپر بھی سیم ہوتا ہے اس کی مارکنگ بھی سیم ہوتی ہے آئی چیز 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 پیٹا پیلے پیپر کے لیے تو میں وہ چھوڑتا ہوتا ہوں پیپر 1 کے لیے چھوڑتا ہوں اور دوسرے والے اس کے لیے میری ہمیشہ ریکمینڈیشن ہوتی ہے فیملی اور ایڈوکیشن چھوڑا چپٹر ہے اچھا اب آگے آپ کمپیوٹر سائنس پیپر 2 کے لیے دنیا کی سب سے بڑی میت یہ ہے کہ ہمارے فلان سر ہیں وہ دنیا کی جگہ میں پڑھا رہے ہیں اور اس کو رٹا مار لو خدا کا واسطہ ہے کسی پیلیز مٹیرل کو رٹا نہ مار نا کبھی بھی پیلیز مٹیرل آپ کا اس میں نہیں آتا ہوتا دوسری چیز کمپیوٹر پیپر یہ حمزہ کا کمنٹ صحیح کیا خیر جو آپ کمپیوٹر سائنس کے پیپر ٹو کے لیے آپ نے اس پوائنٹ پہ وہ نہیں سیکھ نہیں کیونکہ پرگرام 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 سیڈو کوڈ یا سوڈو کوڈ کوڈ مشکل ہوتی ہے زیادہ سائن ٹیکس ہوتا ہے سیڈ آخری کوششن آتا ہے جو آپ کا اس کوششن آتا ہوتا ہے اس میں عمومن آم طور پر کوششن ہوتا ہے اس میں اوپر ایک پارٹ کر دیکھا نیچے اس طرح کر دینا اپنی اکل لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو دیا برس تر دیکھ کر دینا فلو چارٹ کے لیے جو کامن جو بات ہے سمجھانے والی وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے ایک لائن چارٹ کے اندر چھوڑنی ہوتی ہے یا نہیں اگر آپ کی انیش لائزیشن ہو رہی ہے لوب سے باہر تو ایک لائن آپ کو پہلے بلینک پلنی پڑے گی اگر آپ کی بیٹا کوششن کیا ہے آپ کا مجھے کمنٹ کر شو ہوتا ہے تو آپ کی اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کی اس میں وہ نہیں چھوڑتے ہوتے آپ کو اگر اس نے وہ ٹیبل بنا کے دیا وہ نا یہ رکھو جس طرح اس نے آپ کو ٹیبل بنا کے دیا وہ سٹنگ سے آپ میں ٹیبل بھرنا شروع کر آیان نام کے سٹونٹ نے شاید ان سے میری بات بیتھ کچھ نہیں پہلے انہوں نے کوشن بیجا تھا پاس پیبر کا کہ جہاں پہ جہاں پہ جہاں جہاں پہ آپ کا پیشن نہیں ملا پیشن بتا دو انہوں نے بتا ہوا تھا یعنی اس کے اندر جو آپ نے بتا ہوا تھا بیٹا آرٹیکل پیلرز اور انڈسٹری یہ تین کے میں آپ کو آج نیکس سیشن سے پہلے پہلے پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے اس میں جو آپ کا جس طرح اس نے آپ کو بنا کے دیا ہو ہے اس سی 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 ٹھیک کے حساب سے آپ نے اس پورا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ذہن رہن دو بات نہیں جو آپ کمبلسری پارٹ ہوتا ہے اس پاس پیپر میں سیکھ سیکھ سکتے ہو اس کے لیے بیٹا لینتھی چیپٹر ہے مشکل نہیں چیپٹر ہے اور نہیں نہیں صرف input output chapter میں سے 20% question نہیں آئیں پیپر ون کے لیے سالے چیپٹر کرنے پیپر ون کے لیے آپ اس طرح سیکھ سیکھ سکتے کمیوٹر میں آج خیر جو آپ کا سیڈو کوڑ پارٹ ہے وہ بھی آپ پارٹ بھی آپ نے اس میں دیکلریشن والا دیٹا والا کون سا دیٹا انزرٹ کرنا ہے ایفیشنسی پر کمنٹ کرنے والا یہ آپ پاس پیپر میں سے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پہلے سائنسز سٹارٹ کریں پہلے ایکنومکس اور بزنس کرنے ایکنومکس پر کاؤنٹنگ ہمارے پاس ٹائم اتنا رہ گیا ہے کہ دو تین تالیس میرے یہاں پہ سہری کا ٹائم ہے تقریباً چار بچ دس مینٹ ٹھیک ہے تو بیٹا کورس بک آپ کی کورس بک سب سے بہتر ہے کسی اور آئیٹر سے بہتر ہے اپنی کورس بک یوز کریں اچھا اب ہمارے سبجیکس میں سے رہتے ہیں وہ رہتے ہیں سائنس اور ہمارے رہتی ہیں اکاؤنٹنگ اور ہمارا رہ گیا ہے ایک نومکس ایسے انگلیش اور انگلیش رہتا ہے اب مجھے بتاؤ کہ ہم دو چیزیں کر سکتے ہیں یا تو ہم ان کو کر لیں سہری کے فورن بات سیشن یا ہم اس کو لے کل دن میں مجھے آپ لوگ بتا دو کہ آپ لوگ لئے سوٹ بل کیا کل دن والا کہ میرا میں اس کو بھی پوری پورا کر سکتا کر لیتے اور اس کی ویڈیو ہوگی جو سہری کے بات نہیں کر سکتے وہ ریکارڈ ویڈیو چیک کر لیں کیونکہ اس کو نا ابھی مکمل کر میں لگاؤں گا تو کل دن میں ویڈیو پروائید کرنی ہے مہم پوری کر پائیں گے ٹھیک چلیں جی مجھے امید ہے بہت شکریہ ایک چیز میرے بھی اور کیا ہی تھی خیر بہت شکریہ جی اور مجھے امید ہے باقی بڑا مزا ہے آج مجھے کل میں تھوڑا سا کل میں کل کل نا تھکن اتنی زیادہ تھی کہ میں ان کے کومنٹس ورہ آئیوائیڈ کر رہا تھا آئندہ 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 جو اس طرح کومنٹس آئندہ بھرپور جواب آئے گا باقی شکریہ کوئی 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 سنڈ کر دیجئے گا میں ایک چیز کی معذرت کروں گا میں کل رات سے میسجز نہیں چکی ہوئے نہ موبائل والے چک کی ہیں اور نہ چک کی ہیں پیج والے ٹائم کا سیشن میں کرواؤں گا اس کو یہ نہیں وہ کروں گا آئندہ مجھے تک کوئیشن وہ نہیں آئندہ مجھے اپنا وہ سینڈ کریں کوئیشن اس میں سینڈ کریں کیا ہوتا اپنا